لا حمل ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي ارسل رسوله بالغدا ودین الحق لیزهره على الدین كله ولو ترح المشرکون الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسب محمد وعلا حل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الَّذِينَ عَبْغَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّسَّ وَطَاهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوطِهِمْ وَهُمْ كَرِيفَ وَظَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ مِن لَيْنِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْبُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ أَسْتَقُ الْقَائِنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ بُسْغَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَهَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صلی اللَّهُ عَسْتَقُ الْعَالَىٰ مُحَمَّ الْقَائِرِ عُسْغَةِ حَسَنًا جو کی سیرتِ معصوم ہے اور قرآن کے نص کے مطابق یہ وہ ذات ہیں یہ وہ افراد ہیں جن کا ہر عمل عُسْغَةِ حَسَنًا ہے لہٰذا جو بھی یہ عمل انجام دیتے ہیں خدا کے لگاہ میں اللہ کی مد نظر وہ عمل محبوب ہے اور قابل تحسین ہے اسی عُسْغَةِ حَسَنًا ایک پہلو شکایات امام علی علیہ السلام ہے یعنی خود شکایت بھی نگاہ قدرت میں عُسْغَةِ حَسَنًا ہے میں نے کلاس کیا تھا کہ شکایت کسے کہتے ہیں علماء لغت میں شکایت کے کیا تعریف کی ہے شکایت کا مطلب فرد کے نقائص کا بیان کرنا نہیں ہے شکایت کا مطلب اس طوفان کا بیان کرنا جو دل میں اٹھا ہے اور جس کے نہ بیان کرنے سے حق و باطل کی تشخیص ختم ہو جائے گی اس لئے حق اور باطل کا امتیاز بائم نہیں سکے لوگ حق کو باطل نہ سمجھ جائیں باطل کو حق نہ سمجھ بیٹھیں اس لئے حقائق کو بیان کرنا اس تناظر میں کہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں یہ در واقع شکایت نہیں ہے ہدایت کا ایک طریقہ ہے ہدایت کا ایک طریقہ ہے لیکن پھر بھی معصومینی علیہ السلام کے کلمات کے تناظر میں شکایت کس سے کی جائے ہر کسی سے کیا اپنا درد اپنا غم اپنے دل نوٹھے دوفان کو بیان کرنا صحیح ہے نہیں یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پانچ صفت کا وہ حامل ہونا چاہیے جسے آپ شکایت کر رہے ہیں پہلی صفت کیا تھی کہ وہ آپ کا دل سوز و حمدت ہوئے ہیں دوسری صفت یہ تھی جو راز اس کے حوالے کر رہے ہیں اسے فاش نہ کرے جو پیٹ کا ہلکہ ہوں اس سے شکایت نہیں کی جاتی ہے تیسری اور اہم صفت یہ تھی کہ اس میں تحمل اور برداشت کی صلاحیت ہوئے ہیں ایسا لوگ ہیں یا آپ کا تو کامی خانی شکایت ہی کر رہا ہے نہیں جس سے آپ شکایت کر رہے ہیں وہ آپ کی شکایت کو اس وجہ سے ہلکے میں نہ لے کہ بھئی آپ کا تو کامی اس کے سوا کچھ نہیں ہے لہذا جس میں یہ تحمل کی برداشت کی صلاحیت ہو اس سے شکایت ہونی چاہیے کہ شکایت کرتے رہو مگر اس کے پیشانی پہ پر نہ آئے بلکہ ہمیشہ ہی محسوس ہو ایک بندہ ہے جو اپنے درد کو بیان کر رہا ہے اس لئے کہا جاتا ہے شکایت خدا کی بارگاہ میں کرو چونکہ جب بھی اس کی بارگاہ میں کرو گے یہ پلٹ کے وہ نہیں کہے گا کہ تیرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کیا ہے بلکہ وہ آپ کے ہر درد کو سننے کیلئے تیار ہے تو مخاطب جس سے آپ شکایت کر رہے ہیں اس میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ آپ کی شکایتوں کو سن کر برداش کرے تحمل برداش کی خور پائے جائے چوتھی صفت یہ باتیں میں نکل کہی تھی میں جملے کو خالی رب دینے کیلئے دوھرا رہا ہوں اور شاید باز نہیں ہو چونکہ وہ کلک شاید حاضر نہ ہو چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ رہبشہ ہو جس کے سامنے آپ شکایت کر رہے ہیں وہ گرے کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہو جو گرہ ہے اسے کھولنے کی طاقت رکھتا ہو اگر اس میں یہ طاقت ہی نہیں تو شکایت کا فائدہ بھی نہیں ہے اور پانچویں اور آخری صفت یہ تھی کہ شکایت ایسے کے سامنے کرو جس سے شکایت کرنے سے دل میں تسکین پیدا ہوتی ہو بغاوت کا جذبہ پیدا نہ ہوتا تسکین ہوتی ہو دل کو یعنی اپنی بات کہہ کے سکون حاصل ہوتا ہو بارہا میں نے کہا ہے سکون کے دو پہنوں ہیں ایک وہ سکون ہے جس کا تعلق نفس سے ہے ایک وہ سکون ہے جس کا تعلق روح سے ہے یہ شکایت کر کے جس سے تسکین ملنی چاہیے سکون ملنا چاہیے وہ نفس کا سکون نہیں ہے روح کا سکون ہے روح کا سکون کی سمع اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب خدا کے ذکر سے خدا کے تذکرے سے خدا کے بارے میں مفتو کرنے سے انسان کے روح کو تسکین ہوتی ہے تو خدا کے تذکرے سے اگر تذکین ہوتی ہے تو ایسا انسان ہونا چاہیے جو ذاکر اللہ ہوگی جب اس کے سامنے بات کہی جائے تو نفس کی بھڑا سنا نکل رہی ہو روح کی تذکین کے اذباب فرمام ہو رہے ہیں یہ شکایت کی انہوں نے وصول ہیں لہذا کہ ہم اپنے زندگی میں بھی کہیں شکایت کریں کبھی کسی سے بات کہیں تو پہلے یہ دیکھ لیں جس سے بات ہم کہہ رہے ہیں اس میں ذرفیت ہے بھی یا نہیں جہاں ذرف ہوتا ہے وہاں ضروری باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے جہاں ذرف کم ذرفی میں گرفتا ہوتا ہے وہاں انسان اپنے درد دل کو بیان نہیں کرتا اس لئے امام نے کہا کہ بہترین بارگاہ جہاں شکایت ہو سکتی ہے وہ خدا کی بارگاہ اہل ہونا چاہیے چونکہ خدا دل سوز بھی ہے ہمدر بھی ہے خدا راز کو فاش کرنے والا بھی ہے رازدار بھی ہے خدا رازدار بھی ہے رازدار بھی ہے خدا ہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں جتنی بار آپ کہتے جائیں کبھی اس کیا سے یہ شکوہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تیرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہتے رو اب تو معبود کے رشنے کا تقادہ یہی ہے کہ جب بھی بندے کو تکلیف ہو اپنے معبود سے ہی بیان کریں وہ سننے کے لئے تیار ہے وہی ہے جو ہر گرے کو کھولنے کے لئے تیار ہے حلال مشکلات وہ ہیں وہی ہے کہ جس سے اپنی بات کہہ دینے کے بعد دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اس نے دعا کو اسیدہ بنایا گیا کہو تمہیں سکون چاہیے تو اپنے درد دل کو بیان کرو مگر اپنا درد ہر کسی سے نہ کہو جو درد شنا سے اسے بیان کرو اس لئے امام نے ایک جملہ کہا ہے انہوں نے بلاغا میں ہی ہے جو اہل ہو اس سے شکایت کرو اور پھر انہی کہا ہے جملہ جس کو میں نے کلاب کے سامنے پیش کیا تھا امام فرماتے ہیں کہ من شکال حاجتا الہ مؤمن جو مؤمن کے پاس اپنی بات رکھے کہے فَقَأَنَّهُ شَكَاحَ إِلَى اللَّهُ گویا یہ شکایت مومن سے نہیں کہہ رہا ہے خدا سے کہہ رہا ہے یہ شکایت مومن سے نہیں بیان کر رہا ہے خدا سے بیان کر رہا ہے اس جملے کو کہہ کے امام نے بتایا کہ مومن اللہ کا مظہر ہے مومن اللہ کی جانب سے منتخب بندہ ہے اس سے بھی کہنا ایسے ہی ہے جیسے خدا سے کہنا ہے لہذا اپنی بات مومن میں شیئر کرو کسی موقع پہ بات میں نے کہی جی مجھے یاد آرہا کب کہا یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ تین موقعوں پر تین جنگوں پر وہ فرشتے جو آپ کے کندوں پر رکھے ہیں وہ اپنے بندے سے ہٹا دیتا ہے تین موقع پر جس کا کام یہ ہے کہ آپ کی ہر ایکٹیویٹیز کو خالی لکھتا رہے نہ کم نہ زیادہ جو جیسے آپ کر رہے ہیں اسے کنکرول کریں کرامل کاتبین بھی کہتے ہیں تلقین کے وقت اس کا ذکر بھی کرتے ہیں قرآن کی آیتیں موجود تھے باوجود اس کے کہ ہر اوضل کو خدا نے ایک کیمرے کی صلاحیت دی ہے یا ایک ریکارڈر کی صلاحیت دی ہے جو قیامت میں پیش کرے گا دکھائے گا ساری چیزیں ہیں اس کے باوجود میں تو فرشتے بھی رکھے آزا بھی گوا فرشتے بھی گوا خدا بھی گوا ہم انسان وہ ہے جس کے لئے خدا نے تین مرحل شہدت کے رکھے لہذا اگر کہیں کوئی کمی کا احتمال پایا جائے تو دوسرے گوا اس کی تعاید کرتے میں نظار آئیں گے پر گواہ ایسوں کو بنایا ہے جس میں نفس شامل نہیں ہے اس کا ارادہ شامل ہے اس لئے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیابتی ہو سکتی ہے آزا بھی ابھی آپ کے نسٹے مطابق اثیر ہیں لیکن قیامت میں آزا آپ کے اثیر نہیں ہوں گے اس کے ارادے کے ماتحد ہوئی لہذا ہمارا ہی بدن ہو کر اب ہماری مرد زنی چلے گا جس کی امانت ہے اس کی مردی کے مطابق چلے گا تو اللہ نے تین مواقع پر ان فرشتوں کو بھی انسان سے دور کیا ہے پہلا مرن عبید الخنا جب انسان آشون جاتا ہے تو نظام قدرت یہ ہے کہ ان فرشتوں کو خدا الگ کر دیتا ہے دوسرا وہ وقت ہے جب ایک شوہر اور بیوی اپنے رشتوں کے آخری منزل میں ہوتے ہیں خدا اس موقع پہ بھی فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے دیکھئے کتنا اہم احتمال ہے اور تیسرا پوائنٹ سب سے اہم ہے کہ جب دو مومن آپس میں راز کی بات کرتے ہیں تو فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے جب دو مومن آپس میں کسی راز پر کسی خاص ایشو پر گفتگو کرتے ہیں جو راز کہلائے جس میں عبرو ہے غیرت ہے عفت ہے عربت ہے اس موقع پہ بھی فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے عزیزوں جب خدا دو مومن کے راز پر اپنے معظوم فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے تو پھر ہم جاسوسی کرتے نظر نہ رہے باز کا مزاج ہوتا ہے جب غفتگو آہستہ ہو تو کان لگانے لگتے ہیں چاہے اس سے متعلق ہو یا نہ ہو ان کا پروفیشن کہتا ہے یہ بات ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے تعلیم اہل بیعت میں ایسے لوگوں کو دل کا بیمار کہا گیا ہے جو دوسروں کی باتوں کے لیے کان لگاتے ہیں وہ دل کے مریض ہیں لہذا کم سے ہم اہل بیعت کی نگاہ میں ہم دل کے مریض نہ کہنا ہے تو یہ حقیقت ہے تو مولا کائنات نے اگر شکایت کی ہے اگر کسی موضوع کو بیان کیا ہے تو حق و باطل کی تشریف کیلئے حقائق کو لوگوں سامنے رکھنے کیلئے چونکہ اہل بیعت کی نگاہ میں فرد مورد بحث نہیں ہوتا ہے اہل بیعت کی نگاہ میں فراں کا بیٹا ہے فراں خاندان سے فراں ارادے کا ہے یہ ہم سوچتے ہیں اہل بیعت رحمہ السلام کی نگاہ پر یہ اہم نہیں ہے کہ کس کا بیٹا ہے یہ اہم نہیں ہے کہ کس خاندان سے ہے یہ اہم نہیں ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے اہم یہ ہے کہ اس کی فکر کیا کہتی ہے اس لیے ان کی تعلیم میں ہے جرم سے نفرت کرو مجرم سے نہیں چونکہ اگر مجرم کی اصلاح ہو جائے گی اور اچھا بن گیا تو پھر نفرت تمہیں اس سے قریب نہیں کرے گی اور اگر تم مجرم سے نفرت کروگے تو اس کے اندر تبدیلی اور چینچ کے حالات نہیں پیدا ہوں گے اس لیے جرم سے نفرت کرو گناہ سے نفرت کرو بیماری سے نفرت کرو بیمار سے نہیں کیونکہ بیمار سے ہی نفرت ہو جائے گی تو پھر وہ شفا کیسے پائے گا اہلِ بیت کی تعلیم میں اس لیے حسب و نصب کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی اس فکر کی طرف توجہ ہے جو اس کے اعتبار کو یا قوی کرتی ہے یا ضعیف کرتی ہے اگر قوی کرتی ہے تو اپنا کہتے ہیں ضعیف کرتی ہے دسرا کی کوشش کرتے ہیں اے سبا پردے محمد والے محمد پر اس لیے آپ دیکھئے اہلِ بیت نے یہ بات واضح لفظوں میں کہتی ہے کہ یاد رکھنا اگر ہماری زبان سے کوئی بات نکل نہیں ہے تو میری بات سے مراد فرد نہیں ہے اس کا عمل اس کی فکر ہے تو جب بات نکل نہیں ہے مراد فرد نہیں ہے کیونکہ انسان فرد سے نفرت کرتا ہے لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں وہ فکر کو میار بناتے ہیں فکر کے میار میں اپناتے ہیں فکر کے میار میں اسرہ کرتے ہیں کیونکہ اہلِ بیت کا دور کرنے کا جذبہ نہیں پائے جاتا ہے مگر مرحلہ وہاں آ جائے جہاں دل ہی کسی کا سیاہ ہو جائے پتھر ہو جائے جب تک اسرہ کی بنجاش پائی جاتی ہے یہ اپنے سے دور رہی کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ دل پتھر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کیا وہ مرحلہ ہے کہ لکم دین و کم بلیتی وہ اپنے راستے ہیں آخری منظر ہے اہلِ بیت کی اس لئے اہلِ بیت نے کبھی کسی کو غیر کی نگاست نہیں دکھا جس کی تعلیم میں جس کی تعلیم میں ساری دنیا ایک دوسرے کے لئے بھائی ہوگی جس کی تعلیم میں ساری دنیا ایک دوسرے کے لئے بھائی ہوگی چاہے خلقت کے اعتبار سے چاہے دین کے اعتبار سے جس کے تصور میں دنیا کے لئے نظریہ اخوت و برادری کا ہو تو کوئی بھائی اپنے بھائی سے نہ جدہ ہو نہ پسند کرے گا نہ اسے بیگانہ ہوتے لئے دیکھے گا تو جس علیہ السلام نے نہجب العالمی واضح لفظوں میں کہا کہ تمام دنیا کے لوگ تمہارے بھائی ہیں ام اخل لکا فی الدین ام اخل لکا فی الخلق یا دینی اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں یا مخلوق ہونے کے اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں تو جہاں رشتہ اخوت کا ہو برادری کا ہو بھائی کا ہو تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر دور ہو جائے تو یہ رشتے کو تماشا بارنا ہے اہلِ بیت رشتوں کی اہمیت بتاتے ہیں رشتے پاوال نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہلِ بیت علیہ السلام نے کہیں شکایت کی ہے مولا ایک کائنات نے نہجب العالمی میں اگر کہیں اپنے ان خیالات کا اظہار کیا ہے تو اظہار سے مراد فرم نہیں ہے بلکہ وہ عمل ہے جس نے اخوت کے میعار کو کمزور کیا ہے تو جو بھی اس میعار کو کمزور کرے گا اس میعار کو ضرور بتائیں گے تاکہ کبھی دشمن اسے حربہ نہ بنا سکتے مالوازی ہو گئی اگر شکایت ہو رہی ہے صاحب کیسے ہو سکتا ہے وہ خلیفہ اول کو دوبوں کو سبوں کو برا کہیں نہیں سکتے ہائی ہم کب کہتے ہیں وہ فرد کو برا کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں وہ فرد کو برا کہتے ہیں پر اگر عمل غلط ہے تو غلط کو نہ صحیح کہتے ہیں نہ صحیح کو غلط کہتے ہیں دیکھت کیجئے گا چونکہ اگر فرد میں مفتقو ہو جائے تجھے غیبت کرتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیچھے برائی کرنے کا نام غیبت ہے جی نہیں غیبت کی تعریف یہ نہیں یہ لوگوں کو تعریف اپنے خیال سے بنا نہیں ہے غیبت سے مراد یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے کہیں چونکہ عام طور سے لوگ غیبتیں پیٹ پیچھے کرتے ہیں اس لیے کہہ دیا ہوگا کہ غیبت سے مراد پیٹ پیچھے کہنا تجھے کو برا بلا غیبت ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کے ذکر سے سامنے والے کو تکلیف ہو ہر اس بات کو کہتے ہیں غیبت یہ میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں شیخ انساری نے کتاب مقاسب میں جب غیبت کی بحث کی ہے غیبت وہاں میں دیکھیں لمبی گفتم ہوئے خلاصہ یہ کیا ہے ہر وہ بات جو سامنے والے میں پائی جاتی ہے اس بات کو اس طرح سے نقل کرنا کہ اسے تکلیف ہو جو بات پائی جاتی ہو اس بات کو اس انداز سے نقل کرنا کہ اسے تکلیف ہو یہ غیبت ہے کسی اندھے کو اگر آپ اندھا کہتے ہیں تو یہ غیبت ہے کوئی اچھک کے چلتا ہے اسے آپ لگڑا کہتے ہیں یہ غیبت ہے چونکہ لگڑا تعبیر کسی کو اچھی نہیں لگتی اندھا کمنٹ کسی کو اچھا نہیں لگتا ونہ جو چیز نہیں پائی جاتی ہے اگر وہ بات کہتے ہیں تو یہ وہ حکام و قومت ہے جو چیز کسی میں نہیں پائی جاتی ہے اگر وہ بات کہتے ہیں تو یہ بہتان ہے تو ہمت ہے یہ اور خطرنات ہے لیکن غیبت اسی کہتے ہیں کہ جو اس سامنے والے پائی جاتی ہے اور اس انداز سے کہنا کہ اس کے لئے کمنٹ ہو یہ غیبت ہے تو اہلِ بیتر ہیں مصرحان اسی لئے فرد پہ بحث نہیں کرتے فکر پہ بحث کرتے فکر اچھی ہو سکتی ہے بری ہو سکتی ہے فکر اگر بری کو برا نہ بتایا جائے تو ممکن ہے کہ کسی کو یہ شباہ ہو جائے کہ یہ فکر صحیح ہوگی ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے ہم دنیا میں فرد کو دیکھتے ہیں تب اس کی بات کو مانتے ہیں اہلِ بیتر بات کا وضع بتاتے ہیں فرد کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں اس لئے بارہا کہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ من دیکھو کون کہہ رہا ہے یاد ہے آپ کو یاد ہے کہ بارہا کہا ہے اس پہ میں نے جملہ کہا بھی تھا اس موقع پر جب بھی کبھی میں نے اس سے ذکر کیا تھا کہ عقائد الامامیہ ہماری اہم کتابوں میں سے کتاب جس شیخِ مزفر نے عربی زبان میں لکھی تھی عقائد الامامیہ آج بھی ہمارے مدرسوں میں کورس کا حصہ ہے وہاں کہتے ہیں کہ ایمان کا جملہ بالکل صحیح ہے کہ فنظر الہ ما قال بلا تنظر الہ من قال یہ من دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ بہت اہم ہے چونکہ اب فکر میں آپ بحث کریں گے تو غیبت نہیں کہلاتی فرد میں بحث کریں گے کہ یہ غیبت ہے دکت کیجئے میں بہت اہم پائنٹ کی طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ فرماتے ہیں شیخ مظفر کہ یہ جملہ امام کا قانون ہے کلیہ ہے لیکن ہم شیعہ جو معصومین علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں جو معصومین علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں ان کے لیے یہ قانون دوسرے انداز سے وہ قانون ٹوٹا نہیں ہے وہ قانون باقی ہے لیکن یہ قانون عصمت کے عقیدے کے بعد وہیں بہت جا العصمت کی بحث کرتے ہیں امامت میں وہی یہ بات کہتے ہیں ہم شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب معتقید ہو جائیں کسی کی عصمت کے کسی کی معصوم ہونے کے تو پھر نظریہ یہ نہیں رہے گا ایک قدم اور بڑھ جائیں گے بلکہ یہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے اہمیہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کیوں اس لئے کہ معصوم نہ غلط ہو سکتا ہے نہ چھوڑ ہو سکتا ہے جو بولے گا وہ مشید ایراحی ہے کہ ہاں یہ دیکھنا ہے کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کیا کہہ رہا ہے اس لئے حال انہمتی نے ایک لمحہ بھی تعمق نہیں کیا کہ امام کیا کرے تنور میں جانے کے لئے بس امامت نے کہا عصمت کے عقیدے نے فورا تنور نہ ہوتا کر یہ بتا دیا کون کہہ رہا ہے میں تنور ہو یا کچھ بھی ہو اے سلام مردے محمدلہ محمدلہ یہ بحث بہت بہت پیشنی کرنا چاہئے یہ پوائنٹ جو گئنے سے جب ایک اشارہ کیا تھا کہ آپ مطلب سمجھ جائے جو کہ بہت سے لوگ ہیں جو مانتے ہوئے معصوم کو معصوم کی نہیں مانی ہے لیکن جب عصمت کے آپ قائل ہو جاتے ہیں تو عصمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بات ہی اپنی طرف سے نہیں کہتے عصمت کہتے ہی اس طاقت کو ہے جو انسان کو خیال میں بھی کناہ اور خیانت سے روکے تو جب ہمیں پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتے پتا ہے یہ غلط نہیں کہہ سکتے وہ کہیں گے جو این مشیط الانی ہے تب کیا کہدے اہم نہیں ہے جو کہدے وہی دین ہے جو کہدے وہی زندگی ہے تو اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے یہ ہم اشیوں کے لئے جملہ ہے کہ معصوم کی ماننے کے بعد یہ گفتگو کی گنجائش کرت ہوتی ہے کہ مولا یہ کیسے یہ کیسے کہنے کا مطلب ہے کہ بھی عصمت کا میار آپ کے ذہنوں میں کامل نہیں ہوا ہے عصمت کا میار کامل نہیں ہوا ہے لیکن کل یہ قانون ہے ہر کسی کے لئے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ جملہ میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ جس معصوم کی تعلیم یہ ہو کہ فکر سے گفتگو ہو فرد سے گفتگو نہ ہو وہ معصوم فرد سے گفتگو کر کے خیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا لہذا نحضب العالم میں اگر کبھی بھی امام نے گفتگو کی ہے تو گفتگو اس فکر ہی کی ہے جس نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے متزنزل کر دیا ہے اب وہ فکر کا وعد برحال کوئی مفقر تو ہوتا ہے کوئی وارش تو ہوتا ہے کوئی اہل تو ہوتا ہے بات وہاں تک پہنچاتی ہے تو فکر اسے پہنچا رہی ہے اہلِ بائد تو خالی فکر تو تارگیٹ کرتے ہیں فکر اچھی ہے تو بیٹا چاہے ابو برگ کا جو نہ ہو قابل اہدرام ہے فکر اگر اچھی ہے تو بیٹا چاہے خلیفہ امبالابو بم کا جو نہ ہو ہم اس لیے نفرت نہیں کریں گے کہ فلا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ہمارے لیے کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے لیے کیا مسئلہ پیدا کی ہے اگر بیٹے میں خوبیاں پائی جاتی ہو تو خوبیوں کا اہدرام کریں گے چاہے محمد ابن عبی بکر کیوں نہ ہو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں معصوم کے کلام معصوم کی زبانی سنا ہو بہت اہم پوائنٹ ہے جس طرف میں آپ کو لے کر آیا ہوں کہ دیکھئے ہم لوگ کیا ہوتا ہے کسی کے ماباب سے کر ناراض ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی ایک سوائے سے تو سب سے رشتہ توڑ دیتے ہیں ہمارے گھر نہیں ہوتا بھائی سے ناراض ہو گئے تو بھاوی سے رشتہ نہیں کیوں بھائی کی وجہ سے تو بھاوی ہے جب بھاوی نہیں تو بھاوی کیسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے اگر بہن سے ناراض ہے تو بہنوں سے رشتہ خط کیوں بھائی بہن کی وجہ سے بہن ہوئی ہے عزیزو یہ ٹھکو سلے ختم کر دنیا اجنبی کو اپنا بنانے کی بات شاید نہ کرتی ہو لیکن اہلِ بیت کی تعلیم خیر کو بھی اپنا بنانے کی بات کرتی ہے جو تعلیم خیر کو اپنا بنانے کی بات کرے وہ اپنے کو بیگانہ نہیں کرتی غلط فہمی ہے یہ رشتے خدا نہیں بنائے ہیں جو رشتے خدا پائم کرتا ہے اسے زمانے کی میان پر کمزور نہ کرو چونکہ ہمیشہ اسی رشتے سے یاد کیے جاؤ گے نہ بھائی بہن سے جدہ ہو سکتی ہے نہ بہن بھائی سے جدہ ہو سکتا ہے لاکہ لکھ کر نسلوں میں غصیت کر کے چلے جائیے آپ کی زبان بھی تھک جائے گی آپ کا اعتبار تو ختم ہو سکتا ہے مگر رشتے کا وزن ختم نہیں ہوگا جب کنان جیسا بیٹا جو کناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہو نگاہ قدرت میں لائسہ بن احلکہ عنوان پا چکا ہو ایمان و کفر کی بنیان پر وہ بھی جب تاریخ میں لکھا جاتا ہے تو کس کا بیٹا کہا جاتا ہے کنان کس کا بیٹا ہے جنابی نگا تمام گناہ اور غلطیوں کے باوجود بھی جو باب سے حسب و نصب کا رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اکردار کے اچھے پورے ہونے سے ختم نہیں ہوتا ہے چونکہ جو حسب و نصب سے رشتہ قائم ہوتا ہے خدا کا قائم کیا ہوتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہی رشتہ کہلاتا ہے تو بچہ حیال زیادہ کہلاتا ہے سلام آبرد محمد وآل محمد فرزند ہونے کا انکان نہیں ہے ایمان و کفر میں رشتہ نہیں ہوتا ہے اس کا وہ اصلاح ہے ایسا منہ حلق سے مراد کافر مومن سے رشتہ نہیں رکھ سکتا ایسا اسے لگرے کے فاصلہ ہے لہذا ایمان و کفر کی بنیان پر وہاں بحث ہے وہاں باپ اور بیٹے کی نسبت ختم نہیں ہوئی ہے ونہ اس باتے کے بعد کوئی بھی نہ نکتا کہ کنان ان کا بیٹا ہے تو عزیز و رشتہ ختم نہیں کیا جا سکتے تو اہلِ بیت نے فکر پر بحث کی ہے یہ نہیں دیکھا کس کا بیٹا ہے کیسے فکر کے اہل کا فرزند ہے کہاں رہتا ہے کیا نہیں فکر اگر اچھی ہے پہلے بیت بھی احترام کیا جائے رہے ہیں کہ وہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بات دیکھو کون کہہ رہا ہے جو خود پہلے اس پر آمل ہو عمل کرتا اس لیے کہ جو خود عمل نہ کرے اور دوسروں سے عمل کرنے کی بات کہے یہ زبان کا لقلقہ تو ہو سکتا ہے ہدایت نہیں ہو سکتی ہے والا قرآن کیا یا ایو نذین آملو لیوہ تقولون ما لا تفعلون اے صاحبان ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس کو کرتے نہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس کو کرتے دوں تو اہلِ بایت وہ بات کہیں نہیں سکتے جس کو کرتے نہ اگر کہا ہے تو خود عمل بھی کرتے اور سب سے بڑا ثموت یہی ہے یہ نہیں دیکھا کہ محمد کس کے فرزند ہے یہ دیکھا کہ محمد کی فکر میں صلاحیتیں کیا ہیں صلاحیتیں کیا ہیں صلاحیتیں دیکھنے کے باوجود بات صلاحیتیں دیکھنے کے بعد ہی امام نے ان کو گورنر بنایا مصر کا گورنر بنایا معمولی بات نہیں ہے مصر کا گورنر بنایا امام مصر بہت بڑی جگہ ہے تو آپ دیکھیں امام ایک کس انداز سے ان کے بارے میں بات کہی ہے یہ میں پہلے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب محمد ابن عبیب بکر شہید ہو جاتے ہیں تو امام عبداللہ ابن عباس کو خط لکھتے لیا دیکھیں امام کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد شکلیہ اور اس کا امام کس انداز سے ازالہ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹ جگہ ہے امام لکھتے ہیں امام بات فَإِنَّ الْمِصْرَ قَدْ فُتِحَتِّ مصر اغیار کے ہاتھوں فت کر لیا گیا یہ ابن عباس کو امام خط لکھتے ہیں مصر کو اغیار نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا وہ محمد ابن عبیب بکر رحمہ اللہ قدستو شہید اور محمد ابن بکر جن پر خدا کی رحمت وہ شہید کیے گئے دیکھ لیا انداز ہے گفت کو بیان بھی ہے تو یہ متبچہ ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں رحمہ اللہ خدا اور پر رحمت کرے اس تو شہید شہید کر لیے کہے تو محمد ابن عبیب بکر جن پر خدا کی رحمت شہید رحمہ اللہ یہ کلمہ آسان نہیں ہے یہ پیغمبر نے بعض صاحب کے لئے استعمال کیا ہے امام علی بھی فارس پیغمبر ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کس جملے کا کہاں استعمال کیا جانتے ہیں معمول رحمہ اللہ یہ لفظ ہم اب شاید ہر کسی کیلئے استعمال کر لیں معصوم کے زبان پر اگر رحمہ اللہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں سے اس کی فکر معصوم کی فکر سے ملتی ہے کہیں نہ کہیں سے اس کے خیار اہل بیس سے ملتے ہیں اس لئے رحمہ اللہ کہا جاتا ہے جنب مختار کے لئے رحمہ اللہ استعمال ہوتا ہے فکر ملتی ہے تب رحمہ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پھر امام کا نے شہید کیے گئے جس کی شہادت کی خبر امام علی دے اس سے بڑا شہید کون ہو سکتا ہے راہ خدا میں کام آ جانا شہادت ضرور ہے لیکن کلمہ معصوم پر یہ زبان معصوم پر کس کی زبان پر کہتے ہیں امیر کلام الامیر امیر الکلام کہتے ہیں امیر کا کلام ایک ایسا بیان ہے جو ہر کلام کا امیر ہے دیکھ رہے امیر کلام ہے ہر کلام کا امیر اس لیے امام کے جتنے بھی خطبے مسعودی نے مرجع زہم میں مسعودی اہل سنت بہت اچھے محدث اور معلیخ رہے ہیں معلیخ زیادہ رہے ہیں مسعودی ہزار سال سے پہلے گزر چکے ہیں سید رضی سے بھی پہلے مسعودی نے لکھا ہے کی امام علی علی سلام کے چار سو اسی سے زیادہ خطبے ہیں کتنے چار سو اسی سے زیادہ خطبے ہیں جبکہ صدر رضی نے تقریبا دوسو آنتیس خطبے لکھے ہیں یعنی امام کے اور خطبے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امام علی نے کسی خطبے کے لیے پہلے بیان جاری ہو گیا ہے یہ بیان اسی کا جاری ہو سکتا ہے انداز سے کہ واقعا جس کی زبان نسان اللہ ہو جس کی زبان نسان اللہ ہو اسی کے بیان میں یہ وزن آئے گا اس لئے مولا کائنات کے بیان میں یہی شرنی ہے یہی تسلسل ہے کیسا چملہ کیسے انداز کیا گیا ہے تین جنہوں پہ بالخصوص دیکھا گیا تمام معصومین میں ہے بالخصوص دیکھا گیا ہے یا وولا کائنات کے انداز مفتقوں میں دیکھا گیا ہے یا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے خدم فدق میں دیکھا گیا ہے اور یا جناب زینب کے خدموں میں دیکھا گیا ہے کہ جب کلمات کا استعمال کرتے ہیں تو بناوت و فصاحت کے اعتبار سے جو مہتبر کلمات ہوتے ہیں اسے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ انسان عدالت میں حواس باہتا ہوتا ہے تنشنائز ہوتا ہے جنب زینب نے جن حالات میں خطبہ کہا ہے ذہنی دباؤ ہوتا ہے جہاں اتنی لوگ انداز نہیں ہوتے ہیں جب بولتے اپنی خساد و بلاکت کے امیر و امام ہوا کرتے ہیں بلا معصبین علیہ السلام میں سب کیا امتیاز ہے لیکن ان پس منظر میں اگر آپ دیکھیں جو میں ارز کر رہا ہوں ابھی کسی سے خدا نہ خاصتہ اختلاف ہو جائے ذہنی طور پر آپ دباؤ میں آجائے تو آپ کی زبان اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے بولنا کچھ چاہتے کچھ آپ ہو جاتا ہے لیکن امان حسین علیہ السلام نے بھی نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ یہ بیان اور سلسلہ جسم کا مہتاج نہیں ہے گردر کرنے کے بعد بھی سیمائے بات ہی ہوتی ہے جو بیان کی فساہت بن سکے تو ظاہر ہے کہ جو ان کے راستے پر چلتے ہیں انہوں نے بھی دکھا دیا کہ ہم ایسے آلات میں بھی ونہ وہ خاتون جو بھی گھر سے باہر نہ آئی ہو عدالت میں آ کر خطبہ دیتی ہیں آلات کا استعمال استدلال جملے یہ سب بتاتے ہیں یہ پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی جو یاد تر کیا کیا نہیں کہہ آیا گیا تو دیکھا کہ جو سرچشم علوم آل محمد ہوتے ہیں جو اللہ کی حکمتوں کے وارث ہوتے ہیں ان کے بیان میں وہ وزن ہوتا ہے کہ دنیا ان حالات میں بولنے کی طاقت نہیں رکھتی مگر جو بولتے ہیں تو اپنے وزن کا اعتبار رکھتے ہیں آپ دیکھیں امام بھی فرما رہے ہیں اس انداز صرف تو فعند اللہ نہ تصب ہم اللہ سے ان کے عجر کی دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے ان کے عجر کی دعا کرتے ہیں جس کے حق میں امام علی دعا کرے اس کا مرتبہ کیا ہوگا سوچ جس کے حق میں امام جن کے واسطے سے ہم دعا ماتے ہیں جب واسطہ خود دعا کرنے لگے آپ اور کیجئے جن کے واسطے سے ہم دعا ماتے ہیں تو سمانت ہوتی ہے کہ خدا پوری کرے گا تو جب سمانت واسطے کے استعمال میں تو جب واسطہ خود کسی کے حق میں دعا کر دے تو کبھی وہ دعا زائے نہیں ہوتی آپ دیکھئے بیٹا کس کا ہے لیکن نگاہ امام میں اس کے انتجم میارہ جاتا ہے تو وہی انداز ہوتا ہے جو ایک محب محبوب کیلئے رکھتا ہے امام پھر فرماتے ہے کہ ولتن ناسخہ یہ بہت اہم جملہ ہے کون شہید کیا گیا ایک ایسا فرزن ایک ایسا انسان جو کی ناسخ تھا نصیحت کرنے اور ایک ایسا ایٹیو رکن جو اپنے عمل کو بہچانتا تھا اور ہمیشہ سرکر میں عمل رہتا تھا یہ صفتیں بھی گنوار ہیں یہ شہید تو ہو گیا مگر دیکھو ہم اس کے لئے دعا کر رہے ہیں رحم اللہ بھی کہتے ہیں خدا سے آجر کی دعا کرتے ہیں شہادت کی سند بھی دے رہے ہیں تو کس کو ایسے جو غلطا ناصحہ ناصح فرز نصیحت کرنے والا وعامل قادح اور ایسا کارکن چونکہ ایکٹیوٹیز کے اعتبار سے ہمیشہ سرکر میں عمل لگنے والا وصیفا قاطع ایسا انسان جس کی ہاتھ کی تلوار تلوار بردہ ہو کار دینے والی یعنی تلوار کا جو ماہر ہو یعنی امام سے جب انسان وابستہ ہو جاتا ہے تو ناصح بھی ہو جاتا ہے وظیفہ شناص بھی ہو جاتا ہے تلوار چلانے کی محارت بھی آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں بردن دافع اور دفاع کا ستون جہاں شجاعات کا بھی علال کرتے ہیں وہیں فکر کا بھی اعلان کرتے ہیں عمل کا بھی اعلان کرتے ہیں امام بتاتے ہیں ہم سے وابستہ ہونے والا انسان سے شجاع بھی ہوتا ہے فکر بھی طاقتور ہوتی ہے خیال بھی قوی ہوتے ہیں اور دین کے تئین اس کے جذبات منزل تفاہ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ کسی کے لیے سامنے کھڑا ہو جائے اور ہر آنے والے توفان کو روک لے تو دین کا ستون نہیں ہے اور کیا ہے اب یہاں سے امام کی شکایت شروع ہو جاتی ہے امام کی شکایت شروع ہو جاتی ہے کیا فرماتے وَقَدْ كُمْتُو حَشَجْتُ النَّاسَ عَلَى لِحَاقِهِ وَأَمَرَهُمْ بِغْيَاسِ قَمْلَ الْوَقَعَ امام کہتے ہیں اس حادثے کے رنما ہونے سے پہلے میں نے لوگوں کو وعدہ کیا آمادہ کیا جاؤل کی مدد کر امام کرے اب شکایت امام کی نہیں کہا کس کو کس کو لوگوں کو لوگوں کو میں نے آمادہ کیا فرد فرد کی بات کہتے تو بحث شروع ہو جاتی کہ یہ مناسب ہے کہنا یا نہیں امام نے کلی بات کہی لوگوں کو میں نے آمادہ کیا جب بات یوں کہا جائے لوگوں کو تو غیبت میں شمار نہیں ہوتی ہے ان کی فگر کی اکاسی کرتی ہے میں نے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے واقعے سے پہلے آمادہ کیا واقعے سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے حادثہ ہونے کے بعد دنیا واقع خبر ہوتی ہے اہلِ بائک حادثہ سے پہلے حادثہ کا علم رکھتے ہیں دیکھا قبل الوطع قبل اس کے کی حادثہ رنما ہو میں نے لوگوں کو آمادہ کیا لوگوں کو کیسے اور کیسے آمادہ کیا اس کی بھی مندر کشیئے وَدَعُوتُهُمْ سِرَّهُمْ وَجِهِرَا انہیں ہم نے کھل کر کھلن کھلن شخصی طور پر علانیہ کہتے ہیں کھلن کھلن جہرن اور سررن کہتے ہیں یعنی شخصی ملاقات کر کے جو سر کہتے ہیں مخفی تو دعوت جو ہے مخفی نہیں یعنی وہیں ملاقات کر کے بھی کہا اعلان کر کے بھی کہا دونوں طریقے سے اور سے ایک بار نہیں وَعُودًا وَبَدْعَا اور میں نے بار بار یہ بات کر میں نے کہا امام علی نے کہا وقت کا امام اور حاکم کہ رہا ہے جو مدد کے لیے وہ تمہاں ہے لیکن کیا ہوا کہتے ہیں کہ فَمِنْهُمْ آتی کارِحَن کہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ بات دنِ نخاستہ آگیایا ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ امام کہتے ہیں یہ مد دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے لیکن شیخ مظفر نے ایک اہم بات کھٹ کی جب معصوم کا عدیدہ ہو جائے تو یہ مد دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے انہی حالات سے پتا چلتا ہے یہ امام علی کی حکومت کا حصہ ضرورت ہے لیکن انہیں امام معصوم نہیں مانتے رہوں گے ورنہ جو عصبت کا عدیدہ رکھے وہ معصوم کے کہنے پر نہ منتظر ہوتا ہے نہ حالات دیتا ہے امام نے کہا نہیں جو تنور میں جا سکتا ہے چاہے چلے یا بچے وہ امام کے ہر حضر پر آگے بڑھ جاتا نہیں اس لئے آپ دنیا نہ کہے وہ سب شیعہ تھے پتا چلا وہ امام کی حکومت کا حصہ تھے پر شیعہ یہ باز واضح ہو جانا چیز آپ کے لئے یہ بحث عراب کے حالات کے پیش نہ تر عرب ممالک حواشی اور جو جانبی عراب کے ہیں بڑھ را کے لئے ہیں امام کی سندہ سے کاسی کرنا ہے پھر فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الْمُعْتَلُ قَاظِبًا کچھ تو ان میں سے ایسا ہے جو ہیلے کرنے لگے یہ مکر و ہیلہ امام یہ چھکوا کر رہے ہیں کہتے ہیں امام ہیلہ یہ مؤمن کی شان نہیں ہے ہیلہ کر رہے ہیں یعنی جو ہیلہ کرتا ہے امام اس سے شاقی ہے جو بہانہ کرے ہیلہ نہیں بہانہ جو بہانہ کرے جو مکاری کرے جو لوگوں کو خالی زہن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باوجود اس کے کیوں جا سکتا ہو امام کی نگاہ میں اس سے شکایت ہے یہ شکایتیں امام کی زمانے کے اعتبار سے صرف نہیں ہیں بلکہ ایک فکر پر شکایت ہے امام کی یہ شکایت فکر کے اوپر ہے لہذا اس شکایت کو آپ اس زمانے سے مختص نہ کر دیجئے گا بلکہ جہاں یہ بیماری ہوگی امام علی اس کے لئے شاقی ہے جہاں حق کی نسرت کی بات ہو ہم سستی سے کام لیں امام ہمارا شاقی ہے جہاں حق کی حمایت کی بات ہو ہم ہیلے اور بہانوں سے کام لیں ہمارا امام شاقی ہے چونکہ ہم وہ ہیں کہ اگر امام علی بظاہر نے کہاں کے سامنے نہیں ہے تو وقت کا علی زندہ ہے جو وقت کا علی بن کر وہیں شکایت رکھ سکتا ہے ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے آزاد ہیں اور ایسا سوچ رہے ہیں نہیں ایک ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے بات دیکھئے وَمِنْهُمُ الْقَائِدُوْ خَازِلَنْ اور کچھ تو ان میں سے ایسے تھے جو جھوٹے بہانے بنا کر بیٹھ گئے امام کہتے ہیں یہ تین طرح کے لوگ تھے یہ تین طرح کے لوگ تھے جب یہ تبو میں بھی ایسے ہی تھے جب یہ تبو میں بھی ایسے تھے تو یہ نہ کہو مولا علی کی بات کا اثر نہیں یہ نہیں پورا اثر ہے لیکن ظاہرِ مولا کے مولاِ کائنات نسیح ہیں پیغمبر کے جالشینِ پیغمبر کے زمانے میں وہاں بھی مکاری دکھائی ہے یہاں بھی ای آئی دکھائی ہے مگر فکرِ رسول وہاں بھی کامیاب تھی فکرِ بارے سے رسول یہاں بھی کامیاب ہے تاکہ ہم کوئی دنیا یہ نہ کہہ سکے ہم سے کہا نہیں گیا تھا اگر کہا جاتا تو ضرور جاتے امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے بہانے کے دروازے بند کر دیتا ہے وہاں فکروں سے عاشنائے بہانے کے دروازے بند کر دیتا ہے یہ نہ کہا جسا ہم سے کہا ہی نہیں گیا ہم سے کہا جاتا تو ہم ضرور جاتے ہیں بہت سے ایسے تیس مارخواہ تاریخ ملتے ہیں بہت سے ایسے تیس مار خواہ تاریخ ملتے ہیں صاحب ہم سے اگرانیا ہوتا تو دیکھتے بہت دیکھا خیبر نے بھی دیکھا اہت نے بھی دیکھا دیکھا ہے لیکن مولا اکانت کہیں بھی نام نہیں لیتے فکر سے مفتول کرتے ہیں نام سے کیا بحث انسان کا اعتبار اس کی فکروں سے ہوتا ہے فکر اچھی ہے تو مہتبار ہے فکر اچھی نہیں تو غیر مہتبار ہے اب دیکھئے جب یہ بات امام شکایت اس شک میں کہہ چکے تو اب کہہ کہتے ہیں اب امام کی شکایت اور شدید ہو رہی ہے وَأَسْعَلُ اللَّهَ دیکھئے یہ شکایت خدا نہ کرے کہ کوئی وقت کا امام جو وارث امام علی ہے یہ بات ہمارے لیے سوچنے لگے خدا نہ کرے جو اب امام کرتے ہیں وَأَسْعَلُ اللَّهَ اَنْ يَعْجَلَ اَنْ تَعْجَلَنِ بِنْهُمْ فَرَجَنْ آجِلَل میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری موت کا وقت نزدیک کر دے ایک امام جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ شیطنق اس مرحلے پر ہے کہ اب ان پر دل پر میری بات کا اثر نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کے درمیان رہنا بھی پسان نہیں کرتا خدا نہ کرے کہ کہیں ہماری فکر بھی دین اور حق کی حمایت میں ایسی نہ ہو جائے کہ وقت کا امام بجائے زبور کے موت کی تمنہ کرنے لگے کہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا تھا بجائے زبور کے موت کی بات کہنے لگے لیٰذا میرے عزیزوں میرے بزرگوں جوانوں حق کی حمایت ہے اور اگر حق کی معرفت حاصل ہو جائے تو کبھی کمزور نہ ہونا کبھی پہانے مت کرنا ہمیشہ سینہ سبر ہو کے میدان میں آنا چونکہ حق کی حمایت کے لیے میدان میں آنا جوانی و مردانگی ہے حق کی حمایت کے لیے میدان میں آنا مردانگی ہے برادر مومن کو مارنے کے لیے میدان میں آنا مردانگی نہیں ہے برادر مومن کو مارنے کے لیے سینہ چوڑا کرنا ہو یہ پروردگار کی طاقت کا میسی یوز کرنا ہے اگر طاقت خدا نے دیئے تو آؤ ایمان و کفر کے مقابل میں کفر کو زلیل و رسوہ کرنے کے لیے استعمال کرو نہ کہ ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کے لیے سینہ سبر کے ہم دل سے کم نہیں ہے تم کیوں کم ہوگے جب دونوں کا خدا ناظر ہے دونوں کا خدا خانک ہے تو کمی کہاں سے ہے بہت اہم یہ بات ہے اس کی طرح توجہ رکھے ہم اکثر ہوں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں اور اکثر اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں جو ہمیں انتظار نہیں ہے آپ دیکھئے آپ ہم سب ہم بھی شامل ہیں آپ سے جدا نہیں ہیں ہم بھی شامل ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بلکل پاک ہمیں گونا نہیں خدا سے دعا یہی کرتے ہیں ہم سب میں سے کسی میں کوئی کمی نہ رہ جائے ہم یہ نہ کریں کہ ہمارے عمل سے یہ ثابت ہو کہ دنیا کا میعار ہمارے لئے آئیڈیر ہے اہلِ بیت خالی نام کے لئے آئیڈیر ہے یہ نہ ہو اب آپ دیکھئے امام دعا کرتے ہیں خدایہ ہماری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے جلدی ان سے چھٹکارہ دے دی فَوَاللَّهِ لَوْ لَا تَمْعِي اِنْدَ لِقَائِ عَدُوِ فِي الشَّحَادَةِ اب پھر امام دیکھئے یہ جملت نہایت درد کے ساتھ ہے امام کے اس لئے کہ شکایت امام خالب اس زمانے سے مطالب نہیں ہر زمانے سے مطالب ہے ہم سب کی طرف نگاہ امامت ہے ایسا نہیں ہے کہ امام کی نگاہوں سے ہم پوشیتا ہیں اپنے نگاہوں کو بند کرنے ایسے دنیا آپ کے نزدیک تاریخ اور سیاہ ہو سکتی ہے لیکن حقیقت ختم نہیں ہو سکتی ہے اپنے چہروں پہ پرناہ ڈال کر چادر ڈال کر دنیا سے بے خبری کا اعلان آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں بن سکتی ہے امام کی نگاہوں سے کوئی چھپ نہیں سکتا کوئی فرام نہیں کر سکتا پھر وہاں کہتے ہیں کہ فَوَاللَّهِ لَوْلَا تَمْعِنْدَ لِقَيْعَدُونِ فِي شِحَادَةِ وَتَوْتِينِ نَفْسِ عَلَى الْمَنِيَةِ لَحَبَبْتُ أَلَّا عَبْتَ مَا هَوْلَا يَوْمًا وَاحِدًا اور خدا کی قسم اگر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کی تمنہ میرے دل میں نہ ہوتی اگر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کی تمنہ میرے دل میں نہ ہوتی اور اپنے کو موت پر آمادہ کرنے کے لیے میں اسے واسطہ نہ سمجھتا تو میں قطعن ایک لمحے کے لیے ان کے درمیان نہ ہوتا یعنی اگر ایسی فکر کے درمیان آج وقت کا علی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ دشمن خدا سے لڑھ کر شہادت پانے کا جذبہ روک رہا ہے والنہ ایک لمحے کے لیے ان کے درمیان نہ ہوتا تو جس کے درمیان وقت کا امام نہ ہو اس سے بڑا مردار وید کوئی نہیں ہو سکتا جہاں امام ہوتا ہے وہاں حیات ہوتی ہے جہاں سے امام فرار کی بات کرے یا غائب ہونے کی بات کرے فرار سے بڑا کھولا وہ نہیں یعنی ہٹنے کی بات جانے کی بات کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان تو ہے مگر ایسے انسان جو اپنی لانش کو اپنے کندے پہ لے کے چلائے ہیں امام زندوں کی ہگایت کرنا چاہتا ہے مردوں کی نہیں چونکہ مردہ عمل سے ثابت ہو جاتا ہے انسان جب حیاء کرتا ہے دیکھیں امام کس انداز سے اپنی بات کرتے ہیں یہ بہت قیم ہے لیکن یہی پر ایک جملہ سنیے گا جہاں امام نے محمد ابن ابی بکر کے بارے میں اتنی صفات اتنی خوبیاں بیان کی اور زمانے کی شکایت کی وہیں محمد ابن ابی بکر کو امام نے مسلحتا مصر کی حکومت سے ہٹایا تھا امام نے ہٹایا تھا اور مالک اشتر کو وہاں بھیجنا چاہا تھا یہ اور بات ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے اور راستے میں شہید ہو گئے تو امام سے کوئی بات جھوٹی نہیں ہے لیکن محمد ابن ابی بکر جو امام کے مہترین بھی ہے مہترین بھی ہے ان کے دل میں خیال آیا کہ میرا مولا مجھے کیوں معذول کر رہا ہے کیوں حکومت سے ہٹا رہا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سوچا تھا کہاں نہیں تھا کہاں نہیں تھا لیکن امام کو خبر ہو جاتی ہے یاد ہے ان امام کو خبر کیوں ہوتی ہے چونکہ جنگل صفیل میں مالکی حجدہ نے بھی کیا سوچا تھا اتنے امام نے مارے اتنے میں نے مارے پاس ایک کم رہ گیا سوچا تھا تو کیا کہتا ہے امام نے تم گفر کرنے لگے مولا کیا ہوا بس ہمیں تم میں فرق یہ ہے تمہارے سامنے جو آیا کاٹ کر رکھ دیا ہم رات کی تاریخی میں بھی ستر نسل کو دیکھ کے تنوار چلا رہے تھے تو تم ہمارے قدر کو نہ دیکھو ہمارا قدر بھی میاری ہے ہمارے چھوڑ دینا بھی میاری ہے ہم جہاں حیات دیکھتے مارتے نہیں جہاں مرگا دیکھتے زدہ بھی رکھنا نہیں چاہتے ہیں سلام پردے محمد والے محمد والے امام ہے دلوں کو تقویت دیتے ہیں وہاں کسی ہاں کیوں کو پتا چل جائے کہ تم ہمارے فیصلے کے خلاف کچھ سوچنے لگے تو کرتن پہلے اُڑتی ہے بات بات نہ ہوتی ہے بات بات نہ ہوتی ہے لیکن جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں ممکن ہے کہ کبھی کبھی ذہنوں میں وسوسہ ہو ہو سکتا ہے امام جانتے ہیں کہ وہ دل سے نہیں سوچ رہا ہے پر انسان نے سوچ سکتا ہے تو امام نے چونکی وہیں پر جو جملہ کہا ہے میں اس لئے بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام نے یہ جملہ پہلے کہا ہے جو اب سنا رہا ہوں اور وہ جملہ بعد میں کہا ہے جو میں سنا چکا ہوں خطبہ نمبر پچیس کا جملہ پہتیس کا جملہ میں نے آپ کو سنایا ہے اور اب چوتیس کا سنا رہا ہوں پہتیس نمبر میں تو امام نے ساری باتیں کہیں ان کے فضائل کمالات وغیرہ وغیرہ اور چونتیس میرے کو یہ پہلے امام نے جو کہا ہے وہ سنیے کیا ہے یعنی جس نے یہ سوچا کہ مجھے امام نے کیوں اپنی جگہ سے ہٹایا اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو امام نے اس کو جواب میں کس انداز سے گفت ہو کی یہ بھی صلیقہ ہے اور سوائے امام علیہ السلام کے کسی میں یہ جذبہ نہیں دیکھا خدا کی قسم دنیا کا کتنا بڑا سامر ہو کتنا بڑا ذمہ دار ہو کتنا بھی غیرت مند ہو کتنا بھی نیک و شریف ہو اگر اپنے حق میں ایسا فیصلہ دیکھتا ہے جو فیصلہ بظاہر اس کے حق میں نہ نگئے تو ایسا انسان کبھی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کو اچھا نہیں کہتا ہے لیکن کائنات میں غریب نے بھی تعلیم کی ذات دیکھی ہے کہ اگر مجرم کو اس کے جنب میں سزا دی ہے تو بجائے پورا کہنے کے بازار میں جا کے قصیدے پڑا نظر آتا ہے کہ سلام و سالی پر کہ کس نے آخرت کے عذاب سے بچا کے دنیا کے گناہ سے آزاد کر دیا گئے تاکہ آخرت میں سرخورو رہت سکے یہ کمال صرف اسی ذات سے دیکھا گیا ہے بس یہ جمعہ جلدی سنا دوں جمعہ جلدی دیکھ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے لیکن یہ بات رہ جائے گی امام اس میں کس انداز فرماتا ہے فَقَدْ بَلَغْنِ مَوْجِدَتَكَ مِنْ تَسْرِحِ الْأَشْتَرِ الْعَمَلِكَ کہ جب میں نے تمہارے اس اقتدار کے سرحدوں پر مالکِ اشتر کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو تمہارے دل کے رنجیدہ ہونے کی مجھے خبر ملی مجھے خبر ملی اس کا مطلب کچھ ہیں واسطے سلسلے جو ان کے سفیر ہیں ان تک خبریں لاتے ہیں پہ شاید دنیا دیکھتی نہیں ہے ہی ان کے پاس ایسے افراد بلاغنی مجھ تک پہنچی ہے اس بات کی خبر جو تمہارا دل رنجیدہ ہوا ہے یہ نہیں کہا کہ تم نے کچھ کہا ہے دل رنجیدہ ہوا یہ سوچا ہے وَإِنِّ لَمْعَفَنْ ذَلِكَ اِسْتِبْطَالَكَ فِي الْجُهُدِ یاد رکھنا میں نے یہ فیصلہ اس میں نہیں لیا ہے کہ تم کمزور ہو میں نے فیصلہ اس لیے نہیں لیا ہے کہ تم اپنے کام میں کمزور ہو لیکن کس انداز سے ہاں بات کر رہے ہیں تمہیں ہٹایا سہول ہے لیکن ہٹانے کی وجہ تمہاری کمزوری نہیں ہے دیکھئے آئے اس قبطان ذَلِكَ فِي الْجُهُدِ کہ تم اپنے کام میں کہی سے کمزور رہے ہو وَلَا ازدیاداً فِي الْجِد اور نہ اس وجہ سے کہ تم کہی سے ٹھیلے پڑے ہو نہیں تمہارا اپنا کام پرفیٹ کر رہے تھے تم بھی کمی نہیں تھی تم کامل تھے اپنے کام میں چونکہ ہمارا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے جہاں تم کام کر رہے وہاں ظرف اتنا مر چکا ہے کہ تمہاری بات ان کے دلوں تک پہنچ رہی رہی ہے تو کمی تمہاری نہیں ہے اگر تمہیں ہٹایا تو تمہارے کمیوں کی وجہ سے نہیں ہو دنیا میں تو لوگ کمیوں دیکھ کے ہٹاتے ہیں نا امام کہتے ہیں کمیوں کی وجہ سے نہیں وَلَوْنَزَعْتُمَا تَحْتَ يَدْكَ مِنْ سُلْطَانِكَ اور اگر ہم نے تمہارے اس حکومت کو تم سے لے کر کسی اور کے حوالے کیا ہے تو لَوَلَّيْتُكَ مَا هُوَا عَيْسَرُ عَلَيْكَ مُغُونَتًا تو صرف اس لیے کہ تمہیں میں ایسی جگہ کا وانی اور گورنر بنا سکھوں جہاں کام کرنا تمہارے لیے آسان ہو ہٹانے میں بھی دل چھپا ہے محبت چھپی ہے چونکہ امام انتخاب غلط کا نہیں کرتا تو جب غلط کا نہیں کرتا جس کا مطلب اپنے میار کا کمزور نہیں ہے ہاں ہم تمہیں ایسی جگہ پھیج دیں گے جہاں کام کرنا سخت نو آسان ہو تمہارے لیے اے تمہاری بات کا وَسُنُہ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَعَاجَبُ عَلَيْكَ بِلَا عَيَتًا اور ایسی جگہ پھیجوں گا جہاں تمہیں چانہ پسند بھی آئے نہ صرف پھیجوں گا پھیجوں گا مگر ایسی جگہ پھیجوں گا جہاں چانہ تمہیں پسند بھی آئے تو تمہاری پسند کا بھی خیال لکھوں گا تمہاری باتوں کے اثر کا بھی خیال لکھوں گا یعنی ایسی جگہ پھیجوں گا جہاں تمہارا اعتبار کمی ہو کمزور نہ ہو جو ہٹانے کے بعد بھی اپنے گورنر کی قوت و استحقام کی بات کریں اسے علیہ کے بھی تعلیم کرتے ہیں یہ ہے سلسلہ تو جو ان سے جڑتا ہے اسے وہ قوی بناتے ہیں کمزور نہیں کرتے جو بھی جڑ جائے بس جڑونے تک ارادہ اس کا ہونا چاہیے توفیق ادھر سے شروع ہو جاتی ہے اس لئے دیکھئے ان سلسلوں سے جو جڑا جب بھی جڑا کمزور نہیں ہوا قوی ہوا کتنا قوی ہوا اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ کوئی قمتہ ہی نہیں اس کا پرزنٹ اس کا فیوچر بن جاتا ہے اور پاس کو مٹا دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور امام سے وابستہ ہو گئے ایسا وابستہ ہوئے کہ اب ہر کا کوئی پاسٹ نہیں ہے یہی پرزنٹ پاسٹ کی بھی زمانت بنے گا اور ان کا فیوچر بنا کر علیہ السلام بنا دیکھا اور پہ بھی امام نے رحمہ اللہ کہا ہے اللہ ان پر رحم کرے اور کیا کہنا تمہاری ماں نے کیسا نام رکھا تھا تمہارا کہ تم دنیا میں بھی آزاد رہے آخرت میں بھی آزاد رہو گے یہ امام بتاتے ہیں کہ جو ہم سے جڑتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی فلاح پاتا ہے کمزور نہیں ہوتا ہے اے کاش وہ دل بھی متوجہ ہو جاتے جو امام کے دعی پتھر بن چوئے تھے اور وہ مظالم تھے جس کیا حق اہلِ بیتر نہ تھا یقینا نہیں تھا کوئی سوچ نہیں سکتا کیسے کیسے سن کیسے کیسے ہنگاوے کس ہنگاوے کس ہنگاو سے اسیر کیا گیا میں کیا کموں کیسے کموں خانی منظر کشی کرنا چاہتا ہوں تاکہ واقعات تو آپ کے سنے ہوئی ہیں تاکہ آپ کے ذہن تو کوئی بات پہنچ سکے جو اہلِ حرم کیلئے نہائش ست و تشبال تھی عزیزوں یہ اہلِ حرم جب اسیر کر کے لے جائے جارہے تھے تو آپ نے مارہا سنا ہے ایسے م fascination پہ لے جائے جارہے تھے جس پہ دیئے کچاوہ Di کجاوہ نہیں تھا کجاوہ جب ہوتا ہے とه بیٹھنے بھی بھی آرہا ہوتا ہے آدم کاIELنس بھلا ہوتا ہے لیکن جب انہیں یہ اسیر کر کے لے جائے جارہا ہے تو کجاوہ نہیں ہے اور جب کجاوہ بھی نہ ہو تو ایسے صورتحال میں کہ جہاں ایک رسم میں بارہ گلے ہوں ان سب کو ایک اونٹ پہ نہیں بٹھایا جا سکتا اونٹ پہ بارہ لوگ نہیں بٹھایا جا سکتے جبکہ کجاوہ بھی نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اونٹوں سے لے جایا جا رہا تھا ان کیوں مختادت اونٹوں پہ بٹھایا گیا تھا مگر تناب رسی کو اس انداز سے لگایا گیا تھا کہ ایک ایک رسل میں بارہ بارہ وگلے تھے پر بیٹھنے والے مختلف اونٹوں پہ تھے کنڈیشن ذہن میں رکھی ازاداروں جہاں ہاتھ بدھے ہو بس میں کہہ چکا اپنی بات جہاں ہاتھ بدھے ہو کجاوہ بھی سپورٹ کے طور پہ نہ ہو اور جب یہ اونٹ چھل رہے ہو اور لوگوں کی گردنیں ایک رسی میں ہو بارہ گلے کا رسی میں ہو اور جب یہ راستہ جو کی کبھی اجائی کا بھی ہے کبھی نیچائی کا بھی ہے جس کی سطح برابر نہیں ہے اونٹ نیچ کا راستہ ہے تو ازاداروں جب یہ اونٹ چلتے رہے ہوں گے بیلنس کے بگڑتے ہوئے کیا حال ہوتا رہو گا آپ سوچ سکتے ہیں جب یہ اونٹ ایسے راستوں سے چل رہے ہیں کہ جہاں زمین برابر نہیں ہے نہ ہموار بھی ہے تو ایسے جنہوں پہ اونٹ کے چلتے ہوئے رسی کھچتی ہے اور جب رسی کھچتے تو آدمی بچانے کے لیے ہاتھ آگے بہتا ہے اہل حرب کے تو ہاتھ بسے گرگر بڑھے ہوئے ہیں جب ہاتھ بڑھے ہوئے ہو اور پہلے سے پکل جائے تو ہاتھ کیا ہوتا رہا ہوگا یہی وجہ ہے کتنے ایسے بچے جاسیری کے راستے میں رسیوں کے کھچنے سے ان کے گلے کھچ جاتے تھے گلے پہ رسی تک جاتی تھی اور ایساں کا وہاں پڑھتا تھا اور یہ مائے جب دیکھتی رہی ہوئی کہ بچے رسیوں کے کھچنے سے اپنی جان دے رہا ہے تو کیا گزرتی ہو مرنے کی خبر سن کے رون آر ہے اپنے گون کے پالوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے طلب طلب کے مردے دیکھنا یہ آسا ہمانزلہ یہ ہے جو ہمیں حرم نے تجربہ کیا ہے اور یہ ایسا تجربہ ہوگا نہیں پتا کیا سریان رہی ہوگی نہیں پتا کیا سریان رہی ہوگی اے میرے نانا آئیے دیکھئے اے میرے بابا آئیے دیکھئے شہادت سامنہ ضرور ہے لیکن اپنے گون کے پچھوں کا اثرات طلب طلب کے جان دے رہا کتنے بچے ایسے ہیں جیسا دعوت سے دنیا سے گزر گئے ہیں آخر بیبیاں کب تک سپورٹ کرتی بیٹھنے والے کب تک سہارا ہوتے سب کے ہاتھ بگے ہوئے ہیں سب کردنوں سے کتنا کہ ہم اپنے کو چھکاتے ہیں مگر آزادہ اور دشمنوں نے پھر بھی رحم نہیں کیا جہاں دماغ بچوں کو اس اداع سے بات کے لے جا رہے تھے ایک رسی میں جہاں اس طرح سے گلے رکھے گئے تھے وہاں ایک بچی کو ایک آلہ گول پہ لے جا جا رہا ہے ونہ ہوتا تو یہ ہے دنیا کا کوئی بھی شقی کوئی بھی بدبت کوئی بھی دشمن جب گھر کے بڑوں کو مار دیتا ہے تو بچوں کو ان کے گھر کی عورتوں پر جو بھی ہو اس سے دور نہیں کرتا اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیتا ہے بچے جا کے ماؤں کے گوت میں بزرگوں کی آغوش میں جا کے پناہ لیتے ہیں جو سہمیں بچے ہوتے ہیں انہیں دعوت ملتی ہے لیکن کربلا کے بچوں کو تو تربا تربا کے مارا جا رہا ہے تربا تربا کے مارا جا رہا ہے بعض علمہ پڑتے ہیں کہ جلاب سکینہ کو اللہ کو اُڑ پر مان آ گیا تھا ہاں یہ بچی تھی جب بابا کے سینے کے بغیر سو بھی نہیں تھی شاید اسے اس کے حال پر چھوڑ گیا جاتا خوبی ماں سینب کے پاس رکھا جاتا تو شاید تسجنی کے اصباب فرام ہوتے مگر دشمنوں نے اس بچی کو اللہ کو اُڑ پر کیوں مان آ شاید یہ وجہ ہو بچی بھی تربے لوگ اِلائی صاحب میں ہو جائے اِل بھی تربتے ہیں شاید کرنے کے بعد بھی میں سکون نہیں اس طرح بچی کو تربا کے لے جا رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح سے جناب سکینہ کو بھانا گیا تھا کہ ان کے سینے سے کوہان تکرا تکرا کہ جو اُڑ کا کوپل جائزہ ہوتا ہے اتنا سخمی کر گیا تھا سینے کو کہ جن کے بدل کے خون اُڑ کی پشت میں دیکھے گئے نہیں پتہ یہ حال دیکھے جنابِ زینب کو کیا گزرتی رہی ہوگی امامِ حسین میں کیا گزرتی رہی ہوگی شاید یہی وجہ ہے جنابِ اتباس کا سر جتنا بلند کیا جاتا یہ بلند نہیں ہوتا تھا اور ملکہ اس کی وجہ یہ ہے زینب کی مرپردگی سکینہ کی مقاہ جنابِ اتباس محرم نہیں دے سکتی تھی یہی وجہ ہے سرِ اتباس علیہ السلام نوکہ نیزہ پہ نہیں رکا کہیں زینب فریادی نہ ہو جائے سکینہ فریاد اِنَّا الْلَا وَإِنَّا الْلَا سَعَلَهُ الَّذِينَ تَلَوَئِيَهُ الْقَالِبِينَ قَلَئِهُ خدایہ ہمارے گناہوں کو گاٹھتے ہیں خدایہ ہمارے دین کے راستے پر چلنر مرنے کی توفیق عطا فرمت خدایہ ہمیں سچا اور واقعی محب پہلے بیعت بنا ہوتا ہے خدایہ جو بھی بیمار ہو جن بیماری سے دوچار کر لیں بچی نے بھی اپنے والد کی دعا کیلئے کہا خدایہ ایسے جتنے بھی بچے ہیں جتنے لوگ ہیں کہ جو دعا کی ضرورت مند ہیں خدایہ ان آنسوں کا باستہ اس فرش اور اس مجلس کا باستہ ان سب کی مرادوں کو پوری کر دیں خدایہ ہم تمام بیماروں کو شفائق کامل آجیل عطا فرمان خدایہ جو جو باستہ ہے محمد علی محمد کا ہمارے بچوں کو واقعی واقعی اور سچا آزادہ کرنا خدایہ تیرے حسید کا تذکرہ دنیا میں جہاں کئی بھی ہوتا ہے تیری عجب کیلئے دنیا میں جہاں کئی بھی احتمام ہوتا ہے خدایہ ان تمام لوگوں کے جان مار عزت آبرو کی حفاظت فرمان ان کے توفیقات کو اضافہ فرمان خدایہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سبب پر قرار ہوئے جو دنیا سے بزر گئے ہیں جو حسینی میں جگہ آتے فرمان خدایہ علماء کرام بالخصوص پراج اعظام کی حفاظت فرمان خدایہ تجھے راستہ محمد علی محمد کا پرچمہ جہوری اسلامی ایران کو سر بلندیت فرمان امام زمانہ کے زہود میں تعجیل فرمان ہم سب کو ان کی آوان احصار میں شمار فرمان ماتبہ حسین